موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة والاہلہ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا دنور میں مصور ہوگی موسیقی حضرات محترم خدا بند عالم آپ حضرات کی اس جلیل و قدر عبادت کو قبول کریں دعا مانگنے والوں کو خدا بند عالم شاد اور آباد رکھیں بس کچھ عرصے سے میں فالک جیسے موسی مرض کا شکار ہو گیا لیکن مالک خاک شفا کا یہ کرم ہے کہ اس جیسا موسی مرض نہ میرے بیان میں حائل ہو سکے نہ ایمان میں حائل گویا کربلا کا شہنشاہ دنیا کو یہ بدلا رہا ہے کہ جب میرا ایک ناہگار معمولی سا حقیق کی والی جیسے موسی مرض سے متاثر نہیں ہو سکا تو ذرا سے بخار کی حرارت سے میرا نانا کیسے متاثر ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھئے بیماریوں سے انسان تو متاثر ہو سکتا ہے مگر انسانیت متاثر نہیں ہے اس لئے انسان اور ہے انسانیت ضروری تم ہی ہوتا کہ ہر انسان میں انسانیت بھی ہو انسان مرکب ہے فلسفیوں کے نزدی اناثر اربعہ سے جب یہ ساری چیزیں کٹھی اطلال پہ رہے ہیں تو انسان بنتا ہے انسانیت جو ہے وہ ان اجزاء سے نہیں بنتی ہے انسانیت جو ان اجزاء سے بنتی ہے بڑے غور سے سنوئے دعوت پر سولت اور اللہ یکی دین بقا ارتقاء حیات حلق حکمت 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 حفت شجاع اور عدالت جب یہ اجزاء کٹھیں ہوں تو انسانیت بنتی ہے ان اجزاء کی تعداد فلسفیوں میں دیکھی ہے بارہ اللہ 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 انسانیت کے جتنے حادی امام ہیں ان کی تعداد ہے بارہ اس لیے کہ ہر امام جوہر انسانیت کے ایک ایک انصر کا چلتا پھرتا پہ کرے گا اب آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ ہمارے بارہ امام کیوں ہیں اس لیے کہ وہ صرف انسان نہیں پوری انسانیت کا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے رب کے سبیل کی طرف خدو اللہ سبیل رب اپنے رب کے سبیل کی طرف دعوت اب رب کا سبیل کون ہے رب کے سبیل وہی ہیں جن کے نام پہ پلائے جانے والا پانی سبیل بن جاتا توجہ ہے میرے مہترین سبیل ہاں ان کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ گالی غلوج کے ساتھ نہیں لڑائی بڑائی کے ساتھ نہیں حکمت کے ساتھ اس کی تشریف انشاءاللہ اگر میرا ساتھ نے انطبیت نہیں دیا تو میں ارز کر دوں گا اور موعظہ حسنہ کے ساتھ توجہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے انصر انسانیت جوہر انسانیت دوسرا ہے للہیت للہیت کا کیا مطلب ہے یعنی انسان کا ہر قدم اللہ کے خاطر اللہ کے عشق میں ڈوب کے اٹھے توجہ ہے یا نہیں ہے اور یاد رکھئے جب اللہیت آ جاتی ہے تو پھر ہر ہر قط اس کی عبادت چھوارے دیکھئے نا تلواروں کی چھاؤں میں جان موجھ کے لیٹ جانا یہ خودکشی ہو جائے گا توجہ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر للہیت بھی اچھ میں آگئی تو پھر لیٹ جانا خطرے میں یہ قربانی اور شہادت ہو جائیں گے میری بات پہ غور ہے یا نہیں سہا اچھا اور یہی سبب ہے کہ چونکہ ہمارے ہاتھ میں جن کا نامن ہے ان میں ایسی للاہیت تھی کہ فضائل اس کے بیان ہوں خود بخود اللہ نکل آتا ہے بیس میں توجہ چاہتا ہے بھائی کوئی پوچھے تم علیہ کو کیا مانتے ہو ہم نے کہا پہلا امام مانتے ہیں ولی مانتے ہیں اب اسے والا پوچھا کہ علی کون ہے ہم نے کہا علی اس خدا مما بندے کا نام ہے کہ جو کعبے میں ظاہر آیا تو ہم سے لوگوں نے کہا کہ کعبے میں آتا ہے وہ اب آپ لوگوں نے اتنا اٹھا رکھا ہے کہ جہاں سنو وہی کیجئے کعبے میں آئے آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر نبی کے ساتھ دفن ہو جانا بہت بڑی فضیح ہے اللہ کے بڑی فضیح ہے اللہ کے بڑی فضیح ہے اللہ کے بڑی فضیح ہے اب ایک صاحب آگئے ہاتھ میں بچہ اٹھائے ہوئے ان کا جناب اے میرا بال ہے اے دے ہاتھ چونوں آپ نے پوچھا کیوں چونے کہنے لگے تو بھئی یہ جمعہ ہے اللہ کے بڑی فضیح ہے میں نے کہا بھئی یہ کونسی کمال کی بات ہے یہ تھا ماں باپ آنڈین اٹھائیں تا پاس جنڈین وہ جہاں ماں باپ رہتے ہیں بچے بھئی پیدا ہوتے ہیں تو دبائی میں پیدا ہونا کیا کمال ہے اس نے کہا پھر کعبے میں پیدا ہونا کیا کمال ہے لگا پیدا ہونا اس لیے کمال ہے کہ اللہ کا دھا دیا فضیلت پڑھی علی کی تہ سے نکال آیا اللہ اچھا بھائی پھر والا کس نے اس کو کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے ان کا وہ قوم تھے کہ بڑے بھائی تھے تو ان کا ہر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پال لیتا ہے اس میں قوم سی کمال کی بات ہے کہ یہ وہ عام بڑے بھائی نہیں تھے رسول اللہ پرولش بیان بھائی علی کی تہ سے نکل آیا رسول اللہ کیا بھائی ہے شیعہ بھی تہادت کی رہی ہے بدھائی بینے میں بدھائی بینے میں میں کہا چلو تم مختات ہو جاؤ تم نہ بدھانا مختات ہو جاؤ اچھا میں نے کہا حافظ صاحب کوئی ناکتہ سنا ہو جاؤ حافظ صاحب نے بڑے سر سے ناکت سنائی شاہِ مدینہ مصر کے والی سارے نبی تیرے در کے ساتھ اچھا ہم نے کہا ہم نے کہا بھائی آپ بڑی مختاب طریقے سے بیان کر رہے ہیں نا چھو ہے نا آپ تو نہیں پڑھا رہے ہیں اسا بدھائی بینے نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی شہر ہے نبی گھر ہے تو اس کا در کون سے ہم اگر گھر سے کھڑے ہو کر مانگیں تو بدھائی بینے نہیں تو نے سارے نبی روپرا کر دیا اچھا ہم نے کہا دار کےڑا ہے رہی تھے کہ بڑھا تھی گیا ہم بھول گیا ثبت جو میں نے کہا چھو ہم ایسے سے پوچھتے ہیں جو کبھی بھولتا ہی نہیں ہم چلے تھے جبریل کے پاس اور میکائی آئے پاس یہ دو فرشتے تھے عزت والی راہ